حضرت غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ کے سو واقعات کے حوالے سے قصہ نمبر چہتر یعنی سیونٹی پور ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی سمات کیجئے حضور سیدنا غوثِ عاظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ دنیاوی وسوسے ہیں اور میں ان جالوں سے ہی تم جیسے لوگوں کو شکار کرتا ہوں میں نے ایک سال تک شیطان کا مقابلہ کیا اور اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار علائق ظاہر ہوئے حضور سیدنا غوثِ عاظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیسے ہیں جواب ملا کہ یہ خلق کے ازباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں میں سال بھر ان کی جانی متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدہ ہو گئے جب مجھ پر میرا باطن ظاہر ہوا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں جواب ملا کہ یہ تمہارے ارادے اور اختیارات ہیں چنانچہ ایک سال تک میں ان کی جانی متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلازتوں سے نجات پا گیا پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا میں نے اس کا مشاہدہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ امراض ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں نفس کا شیطان بھی سرکش ہے چنانچہ میں نے سال بھر مزید اس جانب توجہ فرمائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لئے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا حضور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں توقل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو لیکن جب میں توقل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ وہاں موجود تھے میں اس حجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا یہاں بھی لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا میں اسے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا اور مشاہدی کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود حجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہو گیا حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لائے گیا فقر کے دروازے خالی تھا جب اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لئے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے مجھے روحانی عزت دائمی غنہ اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب مادوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی مجھے روحانی خزانے کی